وہ بازار میں نکلنے کے بعد چھوڑ دولے تجارت میں جائے روٹ کسٹ کرے کم زیادہ دولے مال میں جائے دوکہ دے اس کو آخرک کوئی ڈر نہیں ہے اگر میں یہاں سے نکلنے کی یہ سوچوں کہ میں زہر کے بعد رہا اثر میں آپ کا عنامیات نہیں بیٹھئی ہے میں اب بازار دوں تجارت میں کہ ہماری شادیلیہ اسی حساب سے ہوتی ہیں کہ ہمارے لیل میں اسی حساب سے ہوتی ہیں کہ ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں تسیون پر تو مصالے لیے جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دل پھر ہمیں سبق کس سے لیا یہ سب سے بڑا سبق ہے باہت جو دیکھیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے مگر میں سبق لیتا ہوں اغیار سے قرآن بھی ہم سمجھتے ہیں تو کسی اور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد البدا کے موقع پر جباد فرمائی وہ گرہ میں بان لے دیکھئے قَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَرْقِفِي قُبْ شَيَّعِي لِلَا تَعِلُّوَا لَكْمَا اگر تم انہیں مضبعی سے تھامے رقوق ہے تو کبھی دو قرآن مکنی ہوئے ایک اللہ کی کتاب دوسرے پہلی سننا جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں میں معذر سے بات کر رہا ہوں ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں ہے ہمیں جہے فیلیٹکس الفاظ کا فرنانسییشن بھی نہیں مارک یہ خوم پھر آپ جنیا میں کیسے ہو کرے گی بتائیں کیا ہوا ہمارے رات کے بچے بیٹسلس کر لیے ماسکلس کر لیے لیکن دور ہوئے طہارت کے مسائل سے بخبیت نہیں نماز کیسے پڑھ جائے نہیں مارک موسیل کی انجیزم سے واجید ہوتا ہے نہیں مارک نماز میں سہجر سوکھ کب واجید ہوتا ہے نہیں مارک حضرات اگرامی ہے ایک قومت جس کو اللہ تعالیٰ نے مخام فروزان بخشا اور ہم نے اپنے منصر فریض منصر بھی کنی پچھا دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں جس کام کیلئے اللہ نے پیدا کیا وہ برابر کرتی ہے حقاب ایگل فالکن آپ جانتے ہیں کبھی بردہ شکر نہیں کھائے گا کسی کا چھوڑا ماں نہیں کھائے گا ہمیشہ زدہ پریدہ شکر کرے گا خود بھی کھائے گا اپنے بچے کو نہیں دیکھیں اور ہمارے پاس تو حلال اور اخرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے میری باہیں پہنے بیٹیاں پردے کے مسائل سے باہتی ہیں ہجاب کو اختیاری عمل سمجھا جاتا ہے ہم آخرت میں جواب دینے مانے ہیں مرد ہوئی آپ ہیں ویراست کو میں اپنا اختیاری عمل سمجھتا ہم پورا ایک ربو ہے ویراست اللہ کا حکم ہے ایک آدمی نے زندگی ایدھر پر عمل کیے اور ویراست کے معاملے میں اس نے گورن کی اور ہمارے پر عمل کی آئی ہے درمی دنگی کارک شکریہ 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 راست باہم راست پیش которое موسیقا 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 ان کو مخاطب کرنا تھا اور ناسا عزیز صحت کی وجہ سے یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا آج کا ہم دعا انتہائی اہم میں اللہ کے حضور جواب نہیں کا احساس یہ چیز سب کے ساتھ پیش آنی میں آپ کے سامنے قرآن ویتی کی متفرخ آیا اس سلسلے میں پیش کروں گا ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ علماء مفسرین اور محبتی نے قرآن مزید کو تین سو میں تقسیم کیا ہے توہید رسالت اور آخر یعنی قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ آخر کے حوالے سے جبے مفتق کرتا ہے بلکہ تیسویں بائرے کی ساری کی ساری صورتیں آخر حشر اور حصہوں کی تارزمتان ہیں جو باتیں میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا وہ آپ کے لئے نئی نہیں اس لیے کہ ہم بار بار سکتے ہیں صرف اسے آپ تذکیر یا یادانی سمجھئے اپنے بھائی کی ایک گزاری شرف ہیں جس پر حمل کا میں بھی ہوتا جوں اور ہم سب ہیں اللہ کے حضور جواب دیتا ہے یعنی اپنے آپ کو اکاورٹیبلیٹی کیلئے تیار کر اللہ حضوری صدر نے ہم پر بے پناہ حسانات کیے ہیں خود قرآن میں لگا فرمانتے ہیں بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزب نے ہمیں انسان بنایا ہم سے ہماری مرضی کوئی سے بغیر ہم نے کوئی ریٹر ترکیوکیشن نہیں لی تھی کہیں پروردگار میں ہم سے ہماری رعائے نہیں پوچھی تھی اللہ رب العزب نے ہمیں کسی اور مخلوق میں پیلا کرنے کے بجائے انسان بنایا بندر چیمپینزی بکون یا گولیلا ایب برمانیسی سے کہتے ہیں یہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا ہم کچھ نہیں بگا سکتے ہیں حتیٰ کہ انسان میں ہی اگر کسی اور مصر میں پیلا کر دیتا یہود وزارہ زندیق مجوسی گود ورست آہد مادش ورست پتھروں کو پوچھنے والے ہم کیا بگاڑ دیتے ہیں تو کرم پہ کرم پہ کرم اللہ نے انسان بنایا اور حدیب بارک سرک اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ترکو دیول ہی بیٹر پریولیشن اتنی تمام چیزوں سے ہمیں اللہ نے آراستہ و پیراستہ کیا ہمیں بہتریین آزا و جوارے کے ساتھ پیدا کیا اچھی شکل صورت تھی اچھی خرانیاں پیدا کیا کناسی ہماری تربیت کی ہمارے واردین شفقت کے ساتھ ہمیں پالا پھر ہمارے لئے اللہ نے ناسی تعلیم کا ذریعہ معاشرہ انتظام کیا اور پیار کرنے والے بیوی بچے تھی اور گرد و پیش نے کنو سارے احباب اور فارس آتی یہ سب دیکھر اگران فارس نے دنیا میں بھیڑا اور اپنی ہدایت کی کتاب قرآن بچی آخری شریعت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آخری امت اس کے بعد کوئی امت نہیں آنی کوئی نبی نہیں کوئی شریعت نہیں اور کوئی امت اب بچھلی امتوں کا جو برکشہ ہوا اثر تو قرآن کے اتارنے سے جوات ہمیں معلوم ہوتی ہوئی یہ ہے کہ اللہ حرم اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جتنی باہوں کا یا جتنے رسولوں کا ذکر کیا وہ صرف ہماری اور آپ کی قبرآن مجید میں جتنے رسولوں کو اے ششن دینہ رکھنے والے لوگوں سبق حاصل ہو ماضی میں جن خوموں نے جن انبیاء کے ماننے والوں نے ان نبیوں کو یا رسولوں کو نہیں مانا اللہ کی کتاب میں تحریفات کی اپنی بسط کی چیزیں داخل کر لیں جو بار بار بلد سے نکال دیا اللہ حرم اللہ نے دنیا میں ہی حق کر دیا تحس نیس کر دیا کسی پر آگ پر سائی گئی کسی پر جلے افزوردار چھوٹی کہیں پر جو ہے ہوا آئی کہیں بسٹی کی بسٹی دانے پر لڑی اللہ حرم اللہ علیہ وسلم کا جو کرم ہے انبیاء دکرانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے جو رحمت اللہ العالمین ہیں اللہ نے فرمایا کہ مانکہ مانکہ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ آپ ان سکمت کے درمیان ہیں ہم ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے اور ہم ان پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کریں گے جب تک کہ یہ استعبار کرتے ہیں کتہ بڑا پٹشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے اللہ نے عذاب بی لیے اور ہمارے راہ کے لئے آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دروتہ کلاللہ رہایا کہ مستفر تدری صلی اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ تو ہوئی بالکل پروفائل کی بات ہے آئیے بات کرتے ہیں ایمان مفسد اس میں ساتھ بات ہے کہ حضرت مطلب اللہ کی ملائکتہی وکتبہی ورسولہی وناخر والقدر خیرہی وشورہی من اللہ تعالیٰ والبہات بعد الموت حضرت مطلب اگر ایم سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہم اگر مطلب رہتے ہیں گیا ہمارا ایمان کوئی اگر یہ کہے کہ میں چھے باتوں کو مانتا ہوں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ میری تقبیر میرے ہان میں ہے گیا ہو شخص کوئی اگر یہ کہے کہ میں صحیحے لیکنے مرد ایک بات دوبارہ اکھایا جانا ریم کارنشا میری سمجھ میں نہیں آتا گیا ہو شخص کا ایمان یہ ایمان کی شرائط ہیں اور یہ ساتھ باتوں پر ہمیں پوری دل کی آمانگی کے ساتھ یقین کے ساتھ بھی ایمان رکھنا آج کی جو مفتر ہوئے وہ اس آخری اور ساتھ میں جنجز کے اوپر ہے والباراتی بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ اکھایا جانا محترم بزرگو اور دوستوں یہ ساری بات پر رہی ہے کتنی ساری تو نعمت ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے یہ سب دیکھر اللہ تعالی نے ہمیں ایک ہی ذمہ داری لی اور اس کے لئے ہمارا آپ موچھے جائیں کنتو خیرہ اکمتی رکھلی جدی ناس تاکو نبی اللہ بہتری رکھو جس نے ہم نے لوگوں کے لئے اٹھایا ہے یہ سب سے بڑا فرید منظمی ہے جس کے سلسلے میں اکمت مسلمان سے کچھ لاکرواہی اور مجرمانہ دفلت کو رہی ہے پھر اس سے پہلے آگے سامنے دو تھی مسائلیں دیتی آج ان کا یاد ہے اس واسدے کے موضوع کی مناسبت سے ضروری ہے دیکھیں ہم اپنی زدگی کے بارے میں اتنے کوشس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مچھر نہ کٹے اس لئے آپ مجھے بڑی جلاتے ہیں سارٹیو یا مچھر نہ لگاتے ہیں یہ آپ کا اپنے بارے بھی اتنے کو برگی آپ کٹے ہیں تو اس واسدے کے بڑھنے دیں اگر اٹھے نہ دیں تو آپ خالی بٹھا کے اسے فیٹ نہیں کھلا دیں صبح کر کے کھانے دیں گائے کھو دینا بند کر دیں تو اسے آپ صبح کر کے گوشت ہڑے دیں آپ کی بلڈی کا واشمن اگر سو جائے آپ اسے نکال دیں آپ انتظر گئیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کے گیو دبیش میں آپ کی پرزی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں مدانہ حرصہ کسی بیماری کی وجہ سے دعوی سے شفاہ نہیں کیا آپ جاکرہ کو بدل دیتے کیا فائدہ کا بیمار اب ان میں پیسے زائر ہوئے صحیح میں درست ٹھیک نہیں آپ انتظر لگائیں کہ پچھلی ساری امتیں ساری شریعتیں جن کو اللہ تعالی نے ایک ہی ذمہ داری دیتے اور وہ کہ اللہ تعالی کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں اب یہ ذمہ داری اگر ہم سے خدا نہ خاصتہ نہیں بری ہوتی تو بتائیے اللہ تعالی نے ہماری کیا سرکتے ہیں اللہ نے دین مردوہ قرآن مجید فرما دیا کہ اللہ تعالی چاہے کہ تمہیں اٹھا کر کوئی دوسری قوم کو لے آئے یہ وارڈی ہے بلکہ سورہ قومت میں تو اللہ تعالی نے یہاں تک فرما لیا آخری آیت میں کہ وہ تم یہ کام کرنے میں اللہ کے دین کا بیمار لوگوں تک پہنچانے میں سردہ دفلت دا پروائی مجرمانہ خاموشی اگر گروبے تو ہم تمہیں اٹھا کر کسی اور قوم کو لائیں گے تمہارے جیسی نہیں ہوگی یہ وارڈیگ موجود ہے اور اللہ تعالی ہمیں مخلط کے مخلط دیے جا رہا ہے اب آپ مجھے لگائیے کہ ہمارا فریض منصر یہ ہے کہ جو لوگ ناوازی کے راہ ہیں ان تک اللہ وآلہ کا بیاناں پہنچائیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایک نہیں جب اس دنیا کی بیسار تلویٹ دی جائیں گے جب اللہ تعالی اس دنیا کو ختم کرنے گا اور پھر جب اللہ تعالی جب اس سر ناو پوری دنیا کی ہم سے پہلے اور ہم اور ہمارے بارد آنے والی ساری نسلوں پوری نسلے آدم کو پھرائیں گے انتا ہے اب اس دنیا کی جلال فرمائیں گے اور ہم سے اور آپ سے سب سے حساب دیں گے ہم حساب دیں گے سلسل میں یہ ہے ہم قرآن مجید کھوتے ہیں پہلے یہ بارے کی پہلی چاہ آیانات پڑھیں اللہ تعالی کل کتاب اور آئے بارفین اُدھے پر متقید الَّذِينَ يَمِّنُنَا بِلَلَائِبِ وَيَمِّنُنَا السَّلَاةُ وَاَكُمْا رَزَخْنَاكُمْ بِالْقِبُونَ جی اللہ و اللہ نے سب سے پہلے یہ چھکا ہے بلا آخرت یقین ہوں آخرت میں وہ کا جو یقین ہوتا ہے عدس دنیا میں ہم جی رہے ہیں ہر انسان اپنے نصیب کی زندگی جائے گا اپنا نصیب پر کھائے گا جو اللہ نے اس کی لئے دکھ دیا ہے اس سے وہ تمتو کرے گا استعمالہ کرے گا لیکن ہماری رہا کی ایک ہی ذمہ داری ہے وہ کامن ہے میں کس خرمیں پیدا ہوا کس سب نصب نہ ہو کس خاندان کا میری دیاری لیوی صلاحیت میں ہیں سب چیز ایک طرف اگر حقہ ترپلیزر کا یہ تیغام ہم اس کے بندگان تک جو ناوہ ہی فیران ہیں ان تک ہم نے نہیں پہنچایا تو برغی کی وسط آپ کے سامنے ہیں گائی کی وسط آپ کے سامنے ہیں کسی اور چیز کی جو آپ کی ضرورت کی ہو اگر وہ اپنا وسط قرآنہ کریں آپ اسے پھینک کریں ڈسکارٹ کریں یہ وزید شان ذمہ داری اسے لے کر اللہ تعالی نے ہمیں بہترین امت کے نام سے بیاد کیا میرے اور آپ کے گھر پیدا ہونے والا ہر بچہ یا ہر بچی اپنے ماتے پر یہ سرٹیفیکٹ لے کر پیدا ہوئے تو بہترین امت ہو ہم نے اپنے مخام اور اپنے برطبے کوئی پہشانہ ہی دی اللہ نے ہمیں بہترین امت کے نام سے یا فرمایا اور فرمایا کہ اخریت اتنا سنحن میں تمہیں لوگوں کے لئے کھایا اب میں اپنی ذات کے لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری دیوار کوئی اس کی دیوار سے ملچی رہے بستی میں میرا طالب سفید رہے میرے بچے اچھے کالج جنہوں میں اچھے ایلوزیٹیز کو پڑھیں اچھے ڈگریان میرے پاس ایک آرام کے جنگے گھر ہو ایک گرتائیوش گاڑی ہو اور 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 مسیح لیکن ہماری اور آپ کے گیتو پیش میں ہمارے اس ملتن عزیز میں جو برادران مطن ہیں جن کی تیدار اچھے سی کروڑ سے زیادہ ہے وہ نام آخر میرا ہے اتنی تمام مطن کے بعد اللہ تعالیٰ روزہ محشہ ہم سے پیچھے سے بتاؤ تم نے میرے دین کے پیغام کو کن لوگوں تک پہنچایا حضرات اکرامی آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کہیں یہ گلابہ سبخ ہم یار کر لیں اور عزیز شان ذمہ دائلی سے دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنا کر دنیا مدد جائے اگر اس میں کہیں گوتا ہی ہو گئی گوتا لکی ہو گئی تو علاوہ برواہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما تکیم نفت شراب مکالا شدید تمہارے رب کی پکڑت بہت مسئول ہے آپ بتا سے بگئی ہے ایک دہائی قرآن آخرت کے بارے مجھلے سے تاکیت فرماتا ہے اور میں آمدہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو میں نے تو کوئی اور کر رکھت نہیں میں اور آپ اتنے کانشیس ہیں کہ اگر میں اپنے بچے کو دوہزار روی کی نوٹ دے پارا میں چیز لے کر آؤ اور دیکھو کوئی تمہیں کوئی ٹھاپ نہ لے بہد عدیاء سے دینا چیز اچھی ہے پرید کے لانا اور بات آنے کے بعد مجھے حساب دینا یہ میرا ماملہ اللہ 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 نے ہمیں دنیا میں بھیج کر مہترین سوالی کے ساتھ اچھے آسا ہو جو آرے کے ساتھ دنیا ہمیں بھیج کر ایرہی سمیت آری تھی اور اس کے باوجود بھی اگر ہم سے وہ آدار نہ ہو تو آپ نظر لگائیے اللہ اللہ لگا اگر کسی کو ساٹھ سال کی زندگی ہے مطمئن رہی پچھون سال کا حساب لے پانچ سال چھوڑ نہیں رہی اتنا مزری جن حساب لینے شنی لگا بہت سختی کے ساتھ حساب لینے مالا کیا کیا سوال ہوں گے روز میں شر اس کا ہوں اگر ادرام کا شعور نہیں ہوتا تو پران کل نبی فریم صلی فرما کہ روز میں شر کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ایک بالش نہیں ہٹ سکے گا جب تک پانچ باب ہم حساب نہ دیں اس آج مجھ سے آپ سے اگل اوپیشن سب سون ہوتا جوانی کیسے بتائی اپنے سن ہر شخص مش کر سکتا ہے اس کے مال کیسے کمایا حلال اور حرام کی تمیز نہیں اپنا خرائی جائز نہ جائز سود رشوت رحم اپنی بچیوں کو بہنوں مجھے وراس سے نحروم کرنا کسی کا مال اڑپ کر لینا لیٹ گرائی ایک پروفیشن ہوگیا ہے مال شہر ہمارے وقت عزیز میں اللہ کے پاس حساب دینا ہے کہ پوری زدگ میں آپ نے مال کتنا کمایا اور سپر چھوک نہیں جائیں تیسا سوال ہے مال کیسے خرچ کیا آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میری آڑی مسئل کی کمائی میرے اور میرے اہلو یاد کیلئے نہیں وفی اموال لیکن اپن لسائی وال محروم آپ کے معلوم ہے سوال کرنے والے اور محروم کا حصہ ہے محروم یہ بہت بڑی تشریح ہے حضرات اکرامی میرا کوئی عزیز یا میری کوئی وشتہ دار مزرگ خواہ کوئی مامی ہے چالس ہے کوئی کوئی بیوہ ہے ان کے گزر وسط کا کوئی انتظام نہیں ہے روح ہمارے پڑوس پہ رہتی ہے یقین یعنی ہے کہ روز محشر وہ ہمارا دعوت پکڑ لیتی مسکین کی حیثیت فقیر سے مہتر نہیں ہوتی صرف اپنی شرق اور لجاجت کے مالے وہ تک نہیں پہنچتی فقیر آپ کے درم پہ آئے درم مسکین تک آپ کو پہنچ نا ہے یہ جو مال خرچ کرتے ہیں تم تراخ کے ساتھ کل روز محشر کو ہماری رشتر جو مسکین تھی آپ نے جو بہت دیا تھا اس کے بچے باہر تھے اسے خوب دنیا میں عائش محشر کی زمان جائے اکھٹا کی ہے اس نے کمی ہمیں برڑت کمی ہوش میرے پاس کوئی جواب نہیں ہو آخر اکھر اکھر تخفت الساخ بڑھلی سے بڑھلی چھوڑ دی جائے گی انسان تہران میں بھا کر کہا جاؤ نو دے پچاس سال سال کا دن ہے سورج غریب آگیا ہے ہر آدمی اپنے اپنے عمال کے دبار سے کوئی گر تک کوئی گر تک کوئی کمر تک کوئی یوم لا ينفع مالو ولا لغو نو فر مالو عمالا اولاد کامائے یوم یفر المر من اقی امی او امی صاحبت ای مبنی از دن ہائی بھائی سے تھا گئے اپنی ماں سے تھا گئے اپنے باپ سے تھا گئے اپنی بیوی سے تھا گئے اور اپنی اولاد سے تھا گئے جن کے لیے ہم دن و رات میرے کر دیتے ہیں حلال و خرام کی تمیز ہم کھار دیتے ہیں کیوں انہی میرے کر رہے ہیں بچوں طرح سے کرنا بڑھ کر رہی نو اس دن مبینی کامائے کی نو بچے کام اللہ اللہ فرماتے مال والمدون سینط الحیات دنیا والباخیات سالحات یہ تمہار مال اور تمہاری اولاد دنیا کی زندگی کی زینط ہے والباخی سالحات اور باخی رنے والی چیز نیکا مال ہے آپ دیکھئے دنیا کسی تدریج کے ساتھ ہمارا ساتھ چھوٹی ہے بال گھر میں چھوٹی آگا مرد آگیا تو آگی گھڑی یا اوٹھی وغیرہ اور تمہار تو جی ہم کے کان کے خودے گھرے گا ہاتھ چھوٹی بانگڑی جو بھی سمدھے وال غرہ نکال کر نہ لات بلا کر کہ میں صلاح ہلکا پھلکا کمان جس کو جیب بھی نہیں ہوتا نہ آپ کے ساتھ آدھار کارڈ کارڈ کچھ نہیں جیب ہی نہیں ہوتا مال گھر میں چھوٹ گیا اور خبر تک آج تک باپ کے ساتھ دفنی ہو کہ بجان آپ کی زندگی مق کر دی آج میں آپ کے بیروں میں صرف نو بے اور وہ چیز آپ پہ ساتھ جا رہی ہے جو آپ کو نہیں بل 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 اور یاد رکھی ہے روز ماشر سے تک کرنس چلے گی دیکھیں وہاں کوئی دادر ربان پینار پیر روپی اٹھا کچھ ہیں میں خدا خاص اگر کسی کو گالی دی وہ شخص اللہ کی اس نے مجھے گالی دیکھی مجھے اس سے تیرا حق دلائی اللہ اللہ کہ اس کو اتنے نیک دے یہ ہونے والا ہے اللہ کے حصور جواب نے ہی کا حساس مجھے جواب دینا ہے میں اس لئے کتنا دیاء ہوں آج کی مستفر کا جو منور ہے وہ یہ چیز کسی سے چھپنے والی نہیں کل من علی حقان ہر چیز جو دنیا میں ختم ہونے والی ہے وہ ربی دل جلالی والی گران اور اللہ تعالی کی دان 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 دنی والی اور اللہ تعالی میں آپ سونا دیا سور بروز گئے تمہارے رکھتے برموحہ مصبوط ہے سور زیدہ رکھتے یا رکھتے 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 یا لوگ جو در جو اللہ کے حضور دوڑتے پہ جائیں گے تاکہ ان کے عمال انہیں دکھائے جائیں گے یا 3% ضرور تھے لیکن آخر یا آخر فمی عمل مصبوط رکھتے خیر یا رکھتے رکھتے یہ 3% سکر رکھتے اللہ کارا حیادار ہے میرے قناہ آپ کو نہیں دکھائے گا آپ کی قناہ جسے اور نہیں دکھائے تو جسے ضرور برابر بھی نہیں ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا اور جسے ضرور برابر بھی برائی کی ہوگی اسے دکھتے گا ماشاءاللہ بادہ مظل بڑھا دکھائے مجموعہ ہے میں آپ کے سامنے اچھی سرانسے بشریز کرتے رکھتا ہوں حضرت قرآنی آج کے دور میں مان لیجے کہ اللہ خیالا ایک شخص اس کو ساٹھ سال کی زدگی دیا اور اللہ خیالا نے ساٹھ سال کی زدگی چھپ دے دی اور اس کو ایک پی سی دے دیا اور سورے کہا آیت میں بچے یا خرا کتاب اگر کفا بے نفس پہ یوں آلی نا خسیبہ لے پڑ اپنا آم 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 آج تیرا حساب لینے کیلئے تو خود کافی ہے ساٹھ سال پیس در چھپ ڈال کے میں بیٹھ گیا آم میرے سام میں وہ ایک آم جو میں نے کی ہے سب آ رہے ہیں مان دی جی کی انگری میں آ رہی ہیں اور گناہ جی رڈ میں آ رہے ہیں میرے پاس چھوڑ جی کی اپنی بداخل کی کوئی صورت نہیں ہے دنیا کا اصول حضر اگر دو لوگ نے جوا ہی دی کہ ہم نے فلاں کو فلاں کا خط کرتے ہو دکھا ہے آنسی ہو جائے لیکن if you can put only one photographic evidence کافی ہے اور وہاں تو ہرشی دکھائی جا رہی ہے آج آپ کے پیٹ میں دیکھتے آپ بتا زیادہ چار چار پانچ پانچ زیادیوں سے سلو پوشن دکھائی جاتا اللہ تعالیٰ کیسے دکھائے بتائی آج کے اس دور میں آپ بھلتا تھا بیپ وارٹر فوٹوگرام ہی ہوتی ہے انفراریڈ اور انفراریڈ چیمبر آپ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کیسے ریکارڈ کر رہا ہو ہر چیز کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اس ریکارڈ ہو رہی پھر اللہ اور اس کے دیل کے درمیان آئے اللہ حکر ہماری زبان سے بہی بات نکل کی نہیں کہ ایک ایک نیوالا فرنشتہ نکل جاتا ہے آپ سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں جب سے آپ کے دل کو اللہ قرآن حرکر دی ہے رہنم آدل میں اس وقت سے بے جب تک تیار پر بند ریکارڈ ہوگی اس وقت تک ریکارڈ اب آپ مجھے گئے یہ کیا بندہ دیکھ رہا ہے یہ سب کس کو بتائیں نہ ماں کو بلا سکتا نہ باب کو بی بی کو نہ بچہ کو نہ دوست اگر دیکھ رہا رہے ہیں کیا کیا ہوگی اگر دل رہی یہ آئے میری بل قسمہ کی میں کیا کیا آج امت مسلمان کا ایک بڑا حصہ خنان بے رزت مجھے مجھے مقتلائی غیبت برائی ایسے شخص کا ذکر جنگ کو پہنچ دیں اور یہ سب سے بڑی برائی ہیں جو نیکیوں کو کھا جنگ بہت میں ارز کر رہا کہ وہ ساٹھ ساٹھ کے پوری چلائی جائے اور اللہ تعالی کہ وڈ کو دی سن پوچھ گا اے میرے بندی مجھے فلا وقت یہ کیا تھا کہ ہم نے حوصلہ ہے کہ اللہ موز بلن نہیں کہہ سکے اور اللہ اگر پوچھ یہ کہ میں نے تجھے انسان گنایا اپنے حبیر صلی اللہ علیہ سلم کی امت پچھ ساری شریعتیں اس کے اندر روحوں نے تحریف کی وہ منصوب ہوگئی قرآن ناسق ہے پچھ ساری شریعت ہوں اللہ تعالی نے سور آلی پر پچاسی نے فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور مذہب پر عمل کر کوئی ہمارے سامنے امکام ہے ہمار پیش کرے گا ہم اس سے وہ نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں بہت زیادہ مقصان اٹھانے بار ہوں رہا کیا میں نہیں پینام کسی کو پہنچائے گے جو کتاب آپ پڑھ رہے آخری صحیب آگیا ہے آپ آج پھر کل پرسو کا اکھبار نہیں پڑھ کتاب یہاں سامنے کتابوں کا لیٹس ایڈیشن تھی کہ ہم نے لوگوں تک یہ بار پہنچائے یہ ہماری زیبیداری ہے تو روز معیشہ سے بلکتا کہ حضور ہمارا نام نام مال پیش ہوگا اس کے بار ہم اللہ کے سامنے ہی بلکتا بلکتا ہم آپ صرف تصور کیجئے بچاس مزار سال کا دن آپ کھڑے گئے اپنا مبر کا اشتغال کرتے رہے اور اللہ کے پاس کوئی دی میں وصیلہ واسطہ کوئی وقیل کوئی دلیل کوئی برہان کوئی ساتھی کوئی آپ مدلگا حامنوانی ہوگا اللہ آپ سے اور تم سے تقنا حزاب نہیں اب اگر بتائیے آپ کا بچہ اگر دوہزار تی دوہا کرانے پا کیا کریں گے کچھ کریں گے جار کریں گے اور اللہ کہ میں نے تجھ کو اپنی مرضی سے ساتھ سال کی زندگی دی تو بیش سال سو گیا آٹھ گھر دی سال 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 پانچ سال اہد دو فونی کھ ٹھے گھر مہ بچ پانچ پانچ سال 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 اس کے تائلیر ہے کالیج ہے بولا زبت ہے پھر آپ کے جہن آپ سیر سپاٹے ہیں مہنمانی ہیں بیزوانی ہیں شاید عبرات ہیں دوبی مالی ہیں یہ تمام چیزوں کی تھی کیا نکلے گا بتائیں مرانا آخر اسلامی نے پڑھا اچھا تذیر کیا ایک ساٹھ ساگ کا وہ فرمایا کہ اس میں دو ساگ اس میں پانس ساگ ساگ جاگر صرف دو ساگ بچتے ہیں انسان کو عبادت دے اور جب آدموں نے کہی تھی کوئی لاکھ پر رہے کی تھی کہاں گے ہم نے صدح شخص چاہتا ہے کہ جب ہم مسلح پر پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دن کی کیا کہتے ہیں جائیں دو ساگ کی عبادت لے کر اللہ کی حضور پیش ہو کر یہ امید کر سکتے ہیں حضران اکرانی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت و مجھے دادتا کرنائے یہ دراصل احساس اگر ہمارے اندر زندہ ہے اور اگر ہم اس کی آبیائی کر رہے ہیں تو چند باتیں جب میں آپ کے سامنے رکھتا التماث اور گزارش کیا انسان کی سمجھتا ہے کہ وہ بغیر نادی کے بیل یا بغیر مفیل کے اون کی طرح شعب دیا گیا ہے آپ ذرا سا مور کر کے دیکھئیں کچھ باتیں اگر آپ کر بات مجھ رہے ہیں تمہیں مجھے معاف کر دی گئے اور کر دیکھیں کیا یہی نہیں ہو رہا ہے آج ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عویار کرتے ہیں مسید سے میں نکلا اور میں سمجھتا ہوں کہ بازار میں میں آزار ہجارت میں مکر لینے میں جو ہے گوڑ مال جو ہے سہی نہیں مسید نبوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک آدمی کی مو فرمک کر رہا تھا آپ نے اس کے گمگیوں کے جو ہے ہیم میں ہاں دالا تو اندر کچھ دعاوٹ لگی آنکھو ہڑے ہو کر آپ نے جو بات کرمائی ہے وہ حدیث ہے جو ہمیں درکاتے وہ ہمیں صدی چھوٹی گوائی آپ اداروں میں پاہ جا کے دیکھیں ہمارے اپنے بھائی لینے سے بڑے ہوتے ہیں کیا وہ ممیتی شان علیکم بسطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبرنا چھوٹی گوائی سے جو چھوٹی پتہ دلائیے کہ جس طرح یہ مندر کا خجاری مندر سے نکل جائے گلتا کہ بہتا ہوا آپ نہیں بیٹھے